حدیث نمبر چار ہزار دوستو سے انتالیس حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک یہودی نے ایک لڑکی کو چاندی کے زیورات کی خاطر پتھر سے قتل کر دیا فرماتے ہیں اس لڑکی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور ابھی اس میں زندگی کی رمک باقی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں فلان شخص نے قتل کیا ہے اس نے سر کے اشارے سے کہا نہیں اس نے دوبارہ پوچھا اشارے سے کہا نہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تیسری بار سوال کیا تو اس نے کہا ہاں اور سر سے اشارہ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے سر کو دو پتھروں کے درمیان کچل کر حلا کر دیا حدیث نمبر چار ہزار دو سو اٹھالیس تلف سندوں کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے اور ابن عدریس کی روایت میں ہے اس کے سر کو دو پتھروں کے درمیان کچل دیا حدیث نمبر چار ہزار دو سون چاس حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے کچھ زیورات کی خاطر ایک لڑکی کو قتل کر کے اس کو کوئے میں ڈالا اس کا سر پتھروں سے کچل دیا وہ پکڑا گیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس یہودی کو رجم کیا جائے حتیٰ کہ مر جائے پس اس کو رجم کیا گیا حتیٰ کہ وہ مر گیا حدیث نمبر چار ہزار دو سو پچاس کوئسنس سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے حدیث نمبر چار ہزار دو سو اکامن حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک لڑکی اس حال میں پائی گئی کہ اس کا سر دو پتھروں کے درمیان کچھلا گیا تھا لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم سے یہ سلوک کس نے کیا کیا فلان نے کیا کیا فلان نے کیا حتیٰ کہ انہوں نے یہودی کا ذکر کیا تو اس نے اس سر سے اشارہ کیا یہودی پکڑا گیا اور اس نے اقرار کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا سر کچھلا جائے حدیث نمبر چار ہزار دو سو اکامن حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک لڑکی اس حال میں پائی گئی کہ اس کا سر دو پتھروں کے درمیان کچھلا گیا تھا لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم سے یہ سلوک کس نے کیا کیا فلان نے کیا کیا فلان نے کیا حتیٰ کہ انہوں نے یہودی کا ذکر کیا تو اس نے اس سر سے اشارہ کیا یہودی پکڑا گیا اور اس نے اقرار کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا سر کچھلا جائے